بسم اللہ الرحمن الرحیم اور معاشرے کا اہم اور فال جز ہیں اور اگر انہیں معاشرتی تحفظ معاشی مواقع آگے بڑھنے کے لیے اور ریاستی سرپرستی ملے تو یقیناً نہ صرف انہیں خود پھلنے پھلنے کا موقع ملے گا بلکہ ان کی ترقی سے جو قومی ترقی اس میں بھی بڑھوٹی واقعہ ہوگی خواتین کے حوالے سے آج کل ہم نے دیکھا انفورچنیٹلی جنسی تشدد کے واقعات بڑھ رہی ہیں پھر کچھ بینہ قوامی ریپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جو ایکوالٹی اپورچنیٹیز ہیں ایکوال مساوی حقوق یا مواقع وہ نہیں میسر آ پا رہے اس کے تدارک لیے کیا کیا جا سکتا ہے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ایک اہم لیجسلیشن بھی ہوئی زناب بل جبر کی حوالے سے چاہے وہ خواتین کے خلاف ہوں بچوں کے خلاف ہوں ٹرانس جنڈر کے خلاف ہوں ایک عام سنگیمیل تیپ آیا ہے اس کے عمل درامت میں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور خواتین کی جو عمومی حالات ہیں ان کی بہتری لانے کے لیے چونکہ ہمارا ایک سٹیچوری کمیشن بھی ہے جسے کہتے ہیں نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن یعنی قومی کمیشن برہ وقار نصفہ وہ اس سسٹم میں کیا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ بہت سے سوالات ہیں سیاست سے ہٹ کے ہم نے سوچا کہ اس عام سوشل ایشو پر گفتگو کی جائے اور اس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے کہ جو آج ہماری مہمان شخصیت ہیں خود ایک بڑی فال اور بھرپور ویمن ایکٹیویسٹ پولیٹیشن رہی ہیں اور اب چیئر پرسن ہے نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی نیلوفر بختیار صاحبہ بہت شکریہ نیلوفر صاحبہ کہ آپ نے پرام دستکلی وقت نکالا سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ویورس کو بتائیے گا کہ جو آپ کا کمیشن ہے آپ کے آنے کے بعد آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آپ آئی ہیں اب کتنا فال ہوا ہے کیونکہ ناکدین کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے سے چیئر پرسن نہیں تھی اس کمیشن کی جس کی ویسے ظاہر سی بات ہے فالیت میں بہت سے سوالیاں نشان ہیں تو میں چاہوں گا تو سٹارٹ وید آپ کے آنے کے بعد بڑا قلیل عرصہ ہے تین ماہ ہوئے ہیں لیکن کوئی ایمیڈیٹ سٹیپس یا ایکشن لیے ہو آپ میں اس کو متحرک اور فال کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلا کام تو میرا یہ تھا کہ میں ایک سٹرٹیجی بناؤں تین سال کے ویجن کے لیے اس کے کام کے لیے اعتمام کے لیے میں نے پاکستان کے ہر صوبے کا ازاد کشمیر کا اور گلگت بلدستان کا ذاتی دورہ کیا ہے اور اس دورے میں میں صرف یہ نہیں کرتی کہ ٹچ کروں واپس آجوں میں وہاں پہ چیف منسٹر گورنر لیڈر آف ڈی اپوزیشن پارلیمانی سیکٹریز پارلیمانی پارلیمنٹیریز جو دوسری پارٹیوں کی ہیں اپنی پارٹی کے پی ٹی آئی کی ہیں سب کو بلاتی ہو کراس پارٹی لائنز پھر ان سے کنسلٹیشن کرتی ہوں پھر میڈیا سے کنسلٹیشن کرتی ہوں سیول سوسائٹی سے کنسلٹیشن کرتی ہوں یہ تقریباً تین چار دن ہوتے میرے بڑے انٹینس ہر سوبے میں تو پھر ہم گراس روٹ پہ جا کے اور سب سے ہائیس لیول پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوبے کی ریکوائیمنٹس کیا ہیں تو ہم نے تمام دورے کمپلیٹ کر لی ہے اس میں ہم نے امبٹس پرسنز کو بھی چیک کر لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں ہم نے کرائیس سینٹرز دیکھے ہیں ومن جیلز دیکھے ہیں ومن جنورسٹیز دیکھے ہیں ومن بزنس چیمبرز دیکھ لی ہیں حالات کیا ہیں حالات دیکھیں حقائق کیا ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیشرف نہیں ہے اور میرا جس وقت ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں آپ نے جنڈر انڈکس پہ ڈالا ہے دنیا نے بہت پیچھے کر کے اس سے میں نے اپنے فگر کو نیچے سے نیچے پیچھے کے طرف ہٹانا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان میں جو آج منظر آپ دیکھتے ہیں جو خواتین کی گہمہ گہمی آپ پارلمنٹس میں دیکھتے ہیں کیابنٹ میں دیکھتے ہیں اس کے بعد جا کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ورلڈ انڈکس پہ اترے سخت برے مقام پہ کھڑے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے تو ہم نے ایک جنڈر نیشنل ڈیٹا پورٹل کام کر دیا ہے اس میں سب فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے سو اگر آپ نے تعلیم کے لیے ہیلتھ کے لیے وائلنس کے لیے کسی قسم کا ڈیٹا درکار ہوگا تو وہ آثینٹک ڈیٹا آفیلیبل ہوگا کیونکہ میرے پاس ایون ریپورٹ ہے اس میں تو جنڈر ایکوالٹی میں سیکنڈ ورس کنٹری کے طور پاکستان کو پچھ کیا گیا جو کہ بہت افسوس تاک پیلو ہے تو آپ کا پہلا تو حدف یہ ہے کہ ان کے اس یہ جو غیر مساویانہ ان کے ساتھ ایک طرح سے سلوک کیا جارے اس کو ختم کیا جائے اس کی مہم پولٹیکل ویل پائی جاتی ہے اور میں آپ سے بڑی عصد کی دل سے جانا چاہوں گا کہ حکومتی ترجیحات میں یہ کہاں پلیس ہوتی ہے چیز دیکھیں ابھی کل جوائنٹ سیشن میں اتنا زبادست بل پاس ہوا ہے یہ جو انٹی ریپ بل ہے یہ اس میں بہت ساری ایسی نئی چیزیں ڈال دی گئیں جو پہلے موجود نہیں تھی قانون میں اچھا ہے تو آپ میں سمجھتے ہیں اگر یہ سپیشل کوٹس بن جائیں اگر یہ سپیشل ہیلتھ کیر مل جائے کیونکہ دیکھیں جب ہم انٹی ریپ لوگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشیو جو ہمیں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ریپ کے بعد وکٹم کہاں جائے ہسپتال میں اس کی کیا ایکسس ہے پولیس ریپورٹنگ کتنی صحیح ہوتی ہے وکٹم شیمنگ نہ ہو وہ نہ ہو پھر سوشو سائکو سپورٹ اس کو چاہیے اور اگر سیمٹی ٹو آوز میں فرنزک ریپورٹ نہیں بنتی تو اس کو کیسے کھڑا کرنا یہ ایک ایشیو نہیں ہے یہ بہت سارے اس کے ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں ہم سب ایشیو کو دیکھنا میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کل اس پہ میں پارلیمنٹ میں موجود تھا جماعت اسلامی کے ہمارے سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاق صاحب وہ انہوں نے جو اس بل میں آیا گیا ہے کہ کیمیکل کیسٹوریشن ہوگی یعنی نہ مرد کر دیا جائے گا اب قانون کے تحت اس کو انہوں نے کہا کہ یہ شریعہ میں نہیں ہے اور اس کی مخالفت کی اگرچہ ان کی جو سجیشن تھی اسے مصرط کر دیا گیا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی جو باڈی ہے اس نے سپروائز بھی کرنا ہے اور تمام مانیٹر کرتی ہیں چیزوں کو آپ کی سوالے سے کیا رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس سزا سے اگر اس پہ عمل درامد ہوتا ہے تو یہ جنسی تشدد کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی سزا ہو جب تک اس پہ عمل درامد نہیں ہوتا کوئی چیز بھی بند نہیں ہو سکتی جو ایسے ٹرائمز کا بل تھا اس میں آج سکسٹی فائی پرسینٹ کمی آ گئی ہے کیوں آئی ہے کیونکہ سزاؤں پہ عمل درامد ہونا شروع ہوا بل بن گیا قانون سازی کے بعد اس پہ کام شروع ہوا اس پہ ایڈوکسی ہوئی تو یہ بل ابھی وجود میں آیا ہے لوگوں کو دھرانا ضروری تھا یہ تشدد اتنا زیادہ بڑھ گیا دیکھئے ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک ڈیفننگ سائلنس ہے لوگ تماشا دیکھتے ہیں ساتھ والے گھر میں بیوی کو خامن مار رہا ہوتا ہے پوڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے وہ کھولتا نہیں ہے تو آخر ہم نے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنا تھا ان کو جھٹکا دینا تھا دوسرا میں آپ سے بچارہ ہوں گا نیول فرس ہے آپ نے برکل ٹھیکا کہ یہ اس کی عملداری سے جو ہے اس پہ قدغن لگے گی اور ہم امید کریں گے کہ ذرا معاملات جو ہیں وہ رکیں لیکن کچھ ایسے واقعات ہو جیسے مینارے پاکستان کا واقعہ اس پہ ایک موقف یہ بھی ہے کیونکہ آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ خاتون ہیں آپ کی ماشاءاللہ بیٹی کے بھی میں نے ایک دور انٹریس ہونے شیزار ڈینامک لائر اوورسیز سے پڑھ کر آئی ہیں خواتین کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ظاہر بہت ہے وہ تو وکٹمز ہوتی ہیں میں اس میں نہیں پڑھ رہا کہ وکٹم شیمنگ نہیں بہتکل قطعی طور پر نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک رائے ہے آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھا کے آج کے معاشرے میں جو مینارے پاکستان میں واقعہ ہوا جیسے اس میڈیا میں آیا اور اس کے بعد جو اس کا ڈراؤپ سین ہوا اس پرسپیکٹیو میں آج کے دور میں کیا ویف فارورڈ ہونا چاہیے فر ویمن دیکھئے میں تو اب بھی یہ کہوں گی کہ عورت چاہے سے لگا دیں وہ سوشل میڈیا پہ آئے کسی چیز کیلئے بھی کہے کہ میرے پہ یہ زیادتی ہوئی ہے تو ہم پہلے سے کہیں اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو عورت ہی ایسی تھی اس کا تو کام ہی یہ ہے وہ تو یہاں پیسہ بنانے کے لیے آئی ہے کیوں کیا ایسا اس نے بلیک میل کر رہی ہے رغبت دینے کی کیوں لوگ اشاروں کنائیوں میں کہتے ہیں کہ وہ کیوں ہوتا ہے تو اس کو میں بڑا سخت طریقے سے کنڈم کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ہر اس عورت کو بلکہ مرد کو پروٹیکشن دینی ہے جس کو ہماری پروٹیکشن کی ضرورت ہے اگر ہم سٹیٹ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہیں تو ہم نے تفریق نہیں کرنی اور معاشرے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تو سوائے پتھر اٹھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ جو سوشل میڈیا اس پر تو ہر ایک ایکسس ہو گئی ہے جس کا دل چاہتا ہے جو تحمت لگانا چاہتا ہے وہ لگا دیتا ہے چاہے اگلی کی پوری زندگی خراب ہو کے رہے جائے اچھے اس پر ایک اور میرا سوال ہے وہ جڑا رہا ہے کہ جو موبائل فونز ہمیں مل گئے ہیں بچوں اور بچیوں کو اس پر بھی آپ سے جانا چاہوں گا امینا صاحبہ ایوینچلی ایوپ بی کن گیٹر امینا صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے ماذرت آپ سے بہت ماذرت ہم نہیں سن پا رہے تھے مہم تینکیو ویری مچ آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیں گے نیلو فر بختیار صاحب امار صاحب موجود ہیں کل جو لیجسٹریشن ہوئی بتیس بل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیچن سے پاس ہو اس میں بڑا اہم بل ہے جس کی آپ محرک تھی آپ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے جو مقاصد ہے جس کے لیے کانون سازی کی گئی ہے وہ حاصل ہو پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں ریکنائز کرنا چاہوں گی جیلو فر بختیار صاحبہ کو کہ یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی دی ہے ویمنز ایشیوز کے اوپر اور مائنورٹی ایشیوز کے اوپر تو یہ قابل تحسین ہے دوسری طرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو یہ پروہیبشن آف کپانشمنٹ یعنی کہ جنسی تشدد کے سوری نہیں جنسی نہیں جسمانی تشدد کے خلاف یہ جو بل ہے یہ بل میں نے جمع کر آیا تھا تین سال پہر میں میرا اپنا تعلق ایڈوکیشن سیکٹر سے ہے اور جب میں فالما میں نے جوائن کیا تو میں نے اپنا ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ کیا کمزوریاں ہیں ہماری سسٹم میں اور یومن رائٹس کے حوالے سے اور زیادہ تر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن اور ڈومیسٹک ورکرز وغیرہ کی اور اس میں ہم نے کیا لیجسٹیشن کرنا ہے اور آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں نے ساری لیجسٹیشن چائل رائٹس کنونشن کی نظر سے دیکھتے ہوئے ریویو بھی کروائے یونیسیف کے ذریعے مگر یہ کورٹرل پانشمنٹ کا بل آپ یہ دیکھئے کہ تین سال پہنے میں نے جمع کر آیا تھا اور اس کا میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ کور کر رہا ہے آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کو آپ کے یتیم خانوں کو اور یہ کور کر رہا ہے فوسٹر کیر کو اور جیسے یہ چیلرنز ہومز ہوتے ہیں فوسٹر کیر ہوتے ہیں ریہابیلیٹیشن سینٹر شیلٹر پرمننٹ ٹیمبرری ویڈر پبلک اور پرائیویٹ اور ریجسٹر تو یہ ان سب کو یہ تیٹر کر رہا ہے اچھا اور اس کے بعد کورپرل اور فیزیکل پنشمنٹ کا مطلب ہے کہ مارنا سپڑ مارنا سپینکنگ کرنا اور ہاتھ پکڑنا وپ کرنا یہ سٹک مارنا یا بیلٹ مارنا یا وڈن سپون کے ساتھ مارنا اور شیکنگ کان پکان پکڑنا گال کھینکنا زودو کوپ کرنا یہ ساری چیزیں آتی ہیں دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہوتے ہیں بچے کو تھپڑ مارنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اچھا بات یہیں سے شروع ہوتی ہے پاورڈ ڈائنیمکس یہیں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر اوبرال آپ دیکھیں تو ہمارے بچوں ہمارے معاشرے میں بچوں کی کوئی خاص بیلو نہیں نہ ہم ان کو ویلیو کرتے ہیں نہ ہم ان کے لئے کوئی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور بچے خاندانوں کے سائز بہت بڑے پڑ اور گھروں میں یہ بل صرف جو ہے یہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے حوالے سے یہ فیملیز کے حوالے سے اور فیملی ہومز کے حوالے سے نہیں ہے مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچہ جہاں بھی جائے گا وہ چارٹ بڑی خواب ہے اور اس میں اس کی ذہنی مطلب جو اس کی برین ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کی جو شختی ڈیویلپمنٹ ہے یعنی اس کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر بہت برای ساتھ اچھا میں نے اصاب لیکن اس کی انفورسمنٹ اب کیسے ممکن ہو پائے گی یہ تو آپ نے جو بگاڑ بتا ہے اصل چیز تو انفورسمنٹ ہے میرے خیال میں ہاں جی دیکھئے اب یہی میں نے بل پاس کرانا تو یہ نہیں کہنا کہ ایک آسان کام ساڑھے تین سال لگے اور کیا کیا لابیز کی اور سارا کچھ کر کے اور اپوزیشن میں پیچھ کے ایک بل پاس کرانا اور اس میں میں تحریف کرنا چاہوں گی ہمارے ٹریجری بینٹس کی بھی دیکھیں اگر یہ سارے بل مل کے پاس ہوتے ہیں نہ یہ اپوزیشن سے پاس ہوتے ہیں یعنی ٹریجری سے بائی پارٹیسن سپورٹ سے رہتے ہیں ہاں جی اچھا خیال تو وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب اس کے رولز آف بزنس بننا ہے اچھا رولز آف بزنس بننے کے بعد اس کی انفورسن کیونکہ اس میں بہت سے آپ کے اداری شامل ہیں جن کے اوپر اس کو انفورس کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو وہ اب فوری طور پر ہم لوگ کام کریں گے جو متعلقہ اداری ہیں ان سے میں نے یہ کام کروانا ہے کیونکہ میں نے اس کو چھوٹ لیا دیکھیں سندھ میں دو ہزار سولہ سے یہ بلپاس ہوا ہے اور آج تک اس سے رولز آف بزنس بنے اور بلوتستان میں تو یہ ہے ہی نہیں پنجاب میں نہیں ہے جو کہ بہت حیرت کی بات ہے اور گلکت بلوتستان میں اور خیبر پختون فا میں اس کی ایکٹس ہیں یعنی کہ کوئی اور چیز ہے جس میں کہ تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر ہے مگر ذکر ہے مگر ایمپلیمنٹیشن اتنی نیسی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہاں پر ایمپلیمنٹیبل بنا دیں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم باقی سوپوں کو بھی مہتحر کریں اچھا یا اس پہ آتا میں نیلو فر صاحبہ کے اس پہ ضرور موقع جوں گا میں جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ رولز آف بزنس ہند میں ٹھیک ہے وہاں پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ لیکن ہم تو ایک سوشل اینگل سے بات کر رہے ہیں سیاست سے بالاتر ہو کر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی نکاح آپ کی دورے بھی کی ہے اس معاملے کے اگر آپ زیادہ ایجیٹیٹ کریں زیادہ ان کے ساتھ انگیج کریں کہ اگر رولز آف بزنس ہی نہیں بنے تو اس قانون کا کیا فائدہ اگر اس پر عملداری نہیں ہو رہی میں چاہوں گا اس حوالے سے اگر آپ اور برستان ان کا ہے ہی نہیں بہت سارے بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں فور اگزامپل سن میں جو شادی کی عمر ہے عورت کی وہ اٹھارہ سال ہے باقی پورے ملک میں سولہ سال ہے سو کچھ بیس پریکٹسز ہمیں ہر صوبے سے نکالی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صوبے میں ان کو استعمال میں لائیں اور ہم چاہتے ہیں صوبے ایک دوسرے سے سیکھیں اور ویمن ایشیوز پہ بچوں کی ایشیو پہ ہمیں اکراس پارٹی لائن سوچنا ہے اور میں بھی محنات کو مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا پسسسنٹلی سارے کو فالو کیا سارے تین سال انتظار کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ تو دس تس سال لگ جاتے ہیں ہمیں ایک لیجسلیشن لانے کے لیے تو مجھے سمجھ آتی ہے کی کتنی محنت اس میں درکار ہے لیکن اس قانون کا فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہ ہو سو اب ہمیں ایڈوکسی کرنی ہے ہمیں ایک کیمپین چلانی ہے اس وقت خواتین اور بچوں کے لیے عوام متحرک ہے ہمارے پر سوشل سپورٹ موجود ہے صرف سوسائیٹی بڑی متحرک ہے اور گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ بھی یہ اب ہائی لائٹ ہوا فلیگڈ ہے اور دیکھیں یہ ایجنڈا ہم نے اس لیے نہیں میٹ کرنا کہ ہم نے کسی فورن ٹریٹی کے اوپر عمل درامت کرنا لوگ ہم پہ وہ الزام لگاتے ہیں وہ ایجنڈا نہیں ہے اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے اپنے عورتوں سے پیار ہے اور ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ جو قانون اب بن رہے ہیں اور جو پرانے کانون بن چکے ہیں جیسے زینب الیرٹ بل کانون بن چکا ہے دوہزر بیس اس کے باوجود یہ واقعات رکے نہیں جیو اللہ فرض ہے ایک بات نہ کو بتاؤں آپ کی میڈیا نے اس میں بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے اب اویرنس بہت زیادہ ہے ریپورٹیک بھی بہتر ہو رہی ہے آپ پہلے ہوتے تھے ریپورٹ نہیں ہوتے نہیں ہوتے تھے لوگ انڈر در کاپیٹ گھروں میں دباتے تھے نہیں لاتے تھے بار کون لاتا ہے ایک ریپورٹیک کو اجازت ملتی ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بچی نہیں بتاتی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوگی لیکن پرائم میسٹر صاحب جب اشرا رحمت العالمین منا رہے تھے میں امام موجود تھا پرائم میسٹر ہاؤس میں انہوں رحمت العالمین ایتھارٹی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس کی انسیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین کے خلاف جو جنسی تشدد ہے اس کی شرم اضافہ ہو رہا ہے جس کی بہت سی بڑی وجہ سوشل میڈیا اور مختلف اور ذرائع ہیں جس پر ایکسس ہے اب ہماری ینگ جنریشن بلکل وہ ایک پوائنٹ بھی ہے اضافہ تو ہو رہا ہے اور اضافہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا پوری دنیا میں ہو رہا ہے دیکھئے میں جن کمیشنز کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں ان کے پاس بھی سب سے بڑا جو اس وقت ایشیو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن ہے اور اس کو ہم یہ وائلنس اگز وومن کے زمرے میں لانا چاہیے بلکل اس کو لانا چاہیے اور اسی لیے یہ جو ہم سولہ دن منانے جا رہے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کے پچیس نومبر سے شروع ہوگا اور دس دسمبر کو ہیومن رائٹس ڈے پہ اس کو ہم ختم کریں گے لیکن ہم اس کی ابتداء ابھی کر چکے ہیں اور ہم نے کشمیر سے اس کی ابتداء کی تھی ہم کشمیر بھاجر کیمپ سے ہم نے شروع کیا وہاں سے ہم نے کال دی کشمیر بورڈر کے اس پار بیٹھی ہوئے عورت کے لیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تشدد کا شکار تو وہ عورت illegal occupied کشمیر اور وہاں جو ریپ کیسز ہیں ساڑھے گیارہ ہزار وہ تو ایک ریاست کا ہتھیار ہے انفورچنیٹلی بہت انفورچنیٹلی سو ہم نے وہاں سے شروع کیا اس تشدد کی جنگ جو ہم لڑنے کیلئے جا رہے ہیں اور اب اس پہ آپ کو میں نے بتایا جنر ڈیٹا پورٹل ہم بنا رہے ہیں پھر ہم جو خواتین قیدی ہیں جن کی شورٹیز نہیں بھڑی جا رہی ہیں ان کو رہائی کے معاملے میں گوھر کر رہے ہیں انہی دس چنوں میں ان کی رہائی کے معاملات بھی تیہ ہوں گے اور انشاءاللہ بہت ساری اور پیش رفت ہو رہی ہے لیکن جو پہلا سنگل کام بہتر ہم نے کیا اب تک وہ یہ ہے کہ ہم نے سارے جو پاکستان کے کمیشنز تھے ان کو بہال کرنے کی کوشش کیے کمیشنز ریلیٹر ٹو دیکھیں یہ ایک صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے جی اب تو ڈیوالو ہو گیا تھا اور میرے پاس صرف ایک فیڈل کمیشن ہے اب میرے پاس اگر میرے بازو اور آمز متحرک نہیں ہوں گے تو میں کوئی کام نہیں کرتا ٹک کیا رہی تو اس لیے اب جہاں پہ کمیشنز تھے وہاں چیز نہیں تھی فر ایکزامپل بلوچستان میں پنجاب میں ہمارے پاس چیز نہیں تھی تو اب ہم چیز کیلی اشتہارات نکال چکے ہیں حکومتوں کو ہم نے پوش کیا ہے ریکویسٹ کیا ہے منت کیا ہے لابنگ کیا ہے ہر کام کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے گلگت بلتستان کا بل ہم نے تیار کر لیا اب ہم گلگت بلتستان جا رہے ہیں انہی سولہ دنوں کے پروگرام میں وہاں ہم ان کا بل لے کے جائیں گے چیف منسٹر انزار کر رہے ہیں ان سے اپروول لیں گے ایک اور اس پر سوال ہے میں محناس کو بھی بلکہ اس سوال آپ کو کہتے ہیں محناس صاحبہ ایک راہ یہ بھی پائی جاتی ہے جیسے آپ نے نیلوفر صاحبہ کا کہا اور میں تو پرام کے ابتدا میں کہا کہ ان کی ساری جو پروٹیکل لائف ہے اس میں گزری ہے فر ومن ایکٹیوزم آپ خود ایک ماشاءاللہ ومن ایکٹیوزت ہیں آپ ماشاءاللہ میں نے اور جنرل سیٹ سے آپ جیت کرائی ہیں ایک راہ یہ پائی جاتی ہے کہ جو آپ جیسی خواتین ہیں وہ زیادہ تر اربنائزد جو خواتین ہیں ان کے حالات سے آپ لوگ زیادہ واقف ہیں جو دہی علاقوں میں ہماری خواتین بستی ہیں جن کی زیادہ تعداد ہے ان کے مسائل کچھ اور ہیں اس حوالے سے کوئی ڈسکونیکٹ تو نہیں ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نہیں تھی میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا کوئی ڈسکونیکٹ نہیں اور پاکستان اور یہ تو دیکھیں ابھی جو ہماری دہی خواتین ہیں اور فارس لنگ ایریاز میں اگر بلوچستان ہے سندھ ہے گنگیت بلوچستان ہے مطلب جو بالکل ایسے علاقے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے جو ہیں تو وہ بھی اب میڈیا کور کر رہا ہے اگر ہمارے سے کوئی کتاہی ہو جاتی کہ ہمیں کچھ معلومات نہیں ہوتی تو وہ میڈیا اور ہم مائنڈفول ہیں ہم مائنڈفول ہیں اس بات سے کہ کیا ڈسٹرکس ہیں اور کیا ڈسٹرکس کی ایشیوز ہیں اور دیکھیں میں خود جینرل سیج پر جیسے آئی ہوں تو مجھے اپنے علاقے کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا اس کی ہوتی ہیں کیا چیز ہو سکتی ہے وہاں کیا چیز نہیں ہو سکتی تو یہ جو ڈسکنیکٹ کا ایک پرسیپشن ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے مطلب اور یہ ہے کہ ہماری جہاں جہاں تعلیم پھیل رہی ہے وہاں وہاں عورتیں بہت زیادہ ویسے بھی پاکستانی عورتیں بڑی دبنگ ہوتی ہیں اور جتنا ان مانا جاتا ہے کہ وہ کرتی ہیں اس پہ وہ کہیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں تو جو ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو جیسے یہ میرا بل ہے یا جو نیلو فر بختیار صاحبہ جو ریت کے دل کی بات کر رہی ہیں وہ ہے مطلب یہ بالکل ایکولی یہ تو ایکولائزنگ ہوتے ہیں یہ جو بلز ہوتے ہیں کیونکہ یہ یہاں کے لیے اچھے یہ والا بل جو میرا ہے جو کل پاس ہوا ہے یہ سامباد کیپٹل تیریسی کے لیے پاس ہوا ہے تو یہاں پر بھی جو ہمارے دہی علاقے ہیں ایک سیکٹر اسلامباد کا ہے اگر پانچ سیکٹر میں اس کو دیوائیڈ کریں تو ایک سیکٹر اربن ہے چار سیکٹر رورن ہے تو ہم ہمیں اچھی طرح خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے رورن سیکٹر تو یہ ایک مسکنسپشن ہے دیکھیں ایک میں آپ کو ایک بات بتاتی کہ جب بھی کوئی خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں آگے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کچھ ایسے اناثر ہوتے ہیں اور نہ صرف ہماری سسائیٹی میں اور جبوں پہ بھی ہوتے ہیں ہماری جیسی جو ممالکیں ان میں ہوتے ہیں جو اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اربنائیز اب اربنائیز پہلے زمانے میں ویسٹنائیز کہتے ہیں یہ تو بڑی ویسٹنائیز خواتین ہیں ان کو کیا پتا اصل یہ اب باتیں پرانی ہو گئی ہیں کیونکہ جو ہارڈ ورکنگ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایون ان پارلمنٹ میں نے دیکھا ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہماری خواتین لیجسلیٹرز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں مطلب ان کو صرف ڈبل نہیں بہتنے ان کو سو ڈبل سے بھی کہیں زیادہ وہ نہ پھر یہ کیا وجہ ہے آپ کی میں بات کٹ رہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری ومن پارلیمنٹیریانز بھی ہیں ہماری پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بنزید بھٹو شہید صاحبہ پہلی اسلامی دنیا کی خاتون وزیراعظم ہماری سپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بہت جگہوں پر جو ہیں خواتین اپنے جھنڈے گاڑیں کامیابی کہ آپ دونوں خواتین جو اس وقت شریک گفتگو ہیں ملالا یوسف زی اور بہت سے نام ہیں لیکن کیا ایک عام خاتون کی زندگی میں مضبط تبدیلیاں آئیں ہیں اس شی بیٹر آف دین یسٹری ایرز محنا صاحبہ مجھ سے بات کریں اچھا ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے خیال میں تو جیسے مواقع ہوتی ہیں پاکستان کو اگر آپ موازنہ کریں چند سال پہلے کا جبکہ انڈیکیٹرز ہمارے بہت خراب ہیں لیکن ابھی بھی ہماری جو خواتین جو ٹاپ موسٹ پوزیشنز ہوتی ہیں یا ایڈوکیشن میں جو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں جو میٹیکل سکولز میں ہائر ایڈوکیشن میں جو پوزیشنز ہوتی ہیں یا جو پیسز ہوتی ہیں وہ خواتین لیتی ہیں اور اس میں they do very well تو یہ ہے کہ بہت بہتری ہے بہت بہتری ہے ہے مگر اس کو ہم نے translate کیسے کرنا ہے into a narrative مطلب ایک سوچ اور ایک narrative کا مطلب یہ کہ جو open بات ہوتی ہے جو بار بار کہی جاتی ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے research اور data وغیرہ سے جس میں ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھا ہے میں چاہوں گا نیلو فرصہ narrative building متبادل بیانیاں یہ آج کل کی دنیا ویسے بھی بیانیوں کی جنگ ہے کہتے ہیں it's a fifth generation war تو آپ نے لوگوں کا جیسے میں خود مرد ہوں ویسے مردوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور ایک status commission ہونا چاہیے لیکن ذہنیت mindset بدلنے کے لیے متبادل بیانیاں ہونا چاہیے یہ آپ کے strategic plan میں جو آپ کا commission اس میں ہے دیکھیں میں تو اس وقت جو violence کی بات کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ کون سے بہادر اور integrity والے مرد ہیں جو کھڑے ہوں گے شانہ بشانہ کیونکہ ان کے بغیر تو ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے نا اور مرد نے دوسرے مرد کو challenge کرنا ہے عورت کو نہیں challenge کرنا نور مقدم case میں میں نے بہت مطلب جہاں خواتین وہیں مردوں نے بھی بہت زیادہ social media پر outpouring ہوئی نور مقدم case جو چل رہا ہے اور ظاہر جعفر کے خلاف جو ہے کافی زیادہ بہت بڑی تبدیلی ہے میں ہم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے اب یہ نہ کہیں کچھ صوبہ ہیں تو مجھے یہ کہا گیا کہ خواتین کا کوٹا آپ ختم کر دیں کیونکہ open merit پر بھی وہ آتی ہیں css ہو آپ کے جتے مقابلے کی انتہائی ہیں تو پھر وہ لائک ہو گئی نا بچیاں بچیاں پڑھنا لکھنا چاہتی ہیں بچوں کی concentration نہیں پڑھائی کی طرف انٹریسٹی نہیں develop کرتے وہ تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری بچیاں آج کل جو کام کر رہی ہیں ان کی تھوڑی سی معاشرے میں اس لیے بھی frustration بڑھ رہی ہے کیونکہ جب وہ کام کر کے گھر بیٹھتی ہیں تو ان کی شادی ان بچوں سے کر دی جاتی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے جو کمبائی نہیں کر سکتے اور وہ اس complex کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ خامخواہ کا ذہنی تشدد تو ان کو دیتے ہی ہے وہ complex مرد مار پیٹ پہ بھی آ جاتے ہیں ابھی کوویٹ کی آپ ہم نے ایک ریسرچ ابھی کروائی ہے ابھی ہم بک لانچ کر رہے ہیں اچھا اس کی سب سے زیادہ جو اثرات ہوئے وہ گھریلوں تشدد بڑھا ہے کوویٹ کی وجہ سے یہ جو لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑھا ہے یہ جو unemployed لوگ بیٹھے فنینچل یشوز تھے لوگوں کے پاس پھر frustrated تھے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کرتے بیٹی کو ماریں گے یا بیوی کو ماریں گے یا ماں کو گالی دیں گے تو یہ mindset change ہونا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے ایسے مرد چاہیے بہادر مرد جو اٹھ کے ہمارے ساتھ کھڑے اور کہیں کہ ہم بھی اس campaign کا حصہ ہیں نساب تعلیم میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا chapter ہونا چاہیے ویسے تو ہمارا مذہب جو ہے وہ تو جو خواتین کو جو شریعت کے مطابق liberty سے سب دیتا ہے نساب تعلیم میں کوئی تبدیلی ہے تاکہ وہیں سے brought up جب بچہ formative age میں ہو اس کی ذہن سازی ہو اس پہ already ہم کام کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے یہ کہتے جب میں خواتین کی وزیر تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جب kitchen کا scene دکھائیں تو برد کو بھی کہیں کھلا کر دیں صرف ایک عورت ہی نا آٹا گنتی ہو اس وقت بھی ہم نے syllabus میں تصویروں میں ان چیزوں میں اب پھر اب ہم تشدد کو لے کے آگے چل رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو میرا major focus ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پانچ میں سے ایک خاتون کسی نہ کسی طریقے سے اپنے lifetime میں تشدد کا شکار ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ بہت بڑی figure ہے نا بڑی فکر انگیز بات ہے بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں لوگ تو صرف figure دیکھ رہے ہیں نا مجھے تو اس کی پیچھے وہ عورت نظر آ رہی ہے جو مارکھا رہی ہے تو اس لیے اور ہم reach out کر رہے ہیں آپ نے بات کی کہ دھیاتوں کی گراس روٹ کی میرا focus ہی گراس روٹ پہ ہے اسے ان سے کیسے reach out آپ ہوتی ہیں دیکھئے ابھی جو ہم آپ کے وہاں پر کوئی مشن چونکہ آپ نے کہا آپ کا تو فیڈل ٹریکٹری تک میں دوں جی لیکن جو ہمارے کمیشنز ان پلیس ہو رہے ہیں اور ہمارے کمیشن کے اندر جو ہمارے ممبران ہیں ان کا ہر صوبے سے تعلق ہے گلگت بلتستان سے آزاد تو ہم ان کے through reach out کر رہے ہیں اور ویسی بھی یہ جب میں آپ کو مثال دیتا ہی 16 days of یہ جو ہم وائلنس منا رہے ہیں انٹی وائلنس کمپین میں انصداد تشدد جی یہ آپ دیکھئے کہ ہم جو بلوچستان ہیں for example ہم ہر نائے جا رہے ہیں جی سو ہم بیٹھ کے کوئٹہ میں بھی کر سکتے تھے نا یہ پر ہم وہاں نہیں کر رہے ہیں ہم ہر نائے جا رہے ہیں جو کھیپی کا ہمارا ہے وہ ہم فاتہ میں جا رہے ہیں سابق فاتہ میں جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم reach out کر رہے ہیں ان خواتین تک جو محدود ہیں اسلام آباد آنے سے یہ سارا کانفرنسوں پہ نہیں محدود کر رہے ہیں اسلام آباد کے فائی سٹار یا لاہور یا کراجی کے ہوترز میں نہیں آپ کو بتا ہے میری تو سوچ بھی بلکل تھوڑی بکتی ہے اچھا یہ مجھے ایک اور بتا ہے کہ پھر میں نے محناس ایک اہم سوال کرنا ہے آپ میں کیونکہ دیکھیں خواتین بھی میں نے دیکھا ہے سمیہ رحیل قاضی صاحب ہیں قاضی حسین احمد منوم کی صاحب زادی ہیں یہ اور جو خواتین ہیں وہ پردہ ہے یا جو ان کا طور طریقے ہیں اور ظاہر بات ہے ایک امپاورٹ خاتون ہے آج کی جو پردہ کرتی ہیں لیکن اپنے لحاظ سے زندگی گزارتی ہیں ان کو کیسے جل ان کیا جا سکتا ہے یہ بھی دو سٹریمز آف آہ ٹھنگنگ ہوتی میرے لئے کو مشکل نہیں ہے سمیہ میری بہت دوست ہے میں نے جب بھی کام کیا ہے میں سب سیگمنٹ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں کل میں نے اسلام آباد کی ایک ریزرف سیٹ بڑھانے کے لئے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ورکشاپ کیوئی تھی بیسے ریزرف سیٹ ٹھیک ہوتی ہیں آپ سمجھتے جنرل سیٹ سے میناز جیت کر آئی ہے یا خواتین میں نہیں ہونی چاہیے میناز تو بہادر خاتون ہے لیکن ساری خواتین میں اتنی سکت نہیں ہوتی تو ریزرف سیٹ چاہیے اور اسلام آباد کے لئے ہمیں ایک اور سیٹ چاہیے اور کریٹیریہ ٹھیک ہونا چاہیے کریٹیریہ پہ تو بہت اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کیونکہ ان کے حقوق کی بات تھی آپ لوگ کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی سیسی مردوں کی دھنگا مشھتی ہم دیکھتے رہتے ہیں دیکھیں ایک خواتین کا ایجنڈا بڑا مشکل ہے ہم بڑی مشکل سے گھروں سے نکلتے ہیں اگر ہم آپس میں لڑنے لگے میرا تو فوکس یہی جو ہم نے میں نے یہ بھی کمیٹیز بنائی ہے یہ میں نے ہر سوبے میں بنائی ہے اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ڈالیں پارلیمنٹیرینز بھی ڈالیں اس میں سیول سوسائیٹی بھی ڈال لی کیونکہ میں سیول سوسائیٹی سے ہوں بیسے کلی پولیٹکس میں تو میں باہر چانس آ گئی تو میں ہی چاہتا ہوں یہ گیپ بریج کروں چیک ہے اور اوکے مینا صاحبہ مجھے ہی بتائے گا کہ یہ جو زینب الیلرٹ قانون پاس ہوا اور اب آپ کا جو مشترکہ پارلیمنٹ نے ظاہر بتے اس کا انہوں نے بائی پارٹیسن سپورٹ ہی سب نے مل کے وائس ووٹ سے اپروف کیا میں بھی موجود تھا ان میں کیا فرق ہے اور یہ جو آپ لوگوں نے کیسٹریشن کی بات کیا ہے نام مرد کرنے کی آپ سمجھتی ہیں اس سے مطلوبہ مقاصد حل ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو زینب الیلرٹ بیل ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ابھی یہ کافی عرصے سے یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ایک ایک لیونگ کار ہوتا ہے نا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رولز آف بزنس بنا دیئے تو بس اب خونی پہ چلنا ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹویٹر پہ زینب یہ الیلرٹ کی ایک میسیج آ جانا یا سوشل میڈیا پہ آ جانا پھر یہ ہے کہ دور طرح علاقوں میں نہ پہنچنا اس چیز کا تو وہ مجھے تھوڑی چیز میں کمزوری نظر آتی ہے تو آئی آئی ٹھنگ در ایک روم دوسری بات جو آپ وہ کیسٹریشن والی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ تو ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ میں اس پہ تو اتنا کومنٹ ہی کروں گی لیکن میں جو کومنٹ کروں گی وہ یہ بات کروں گی کہ ہمارے ہاں پچھلے تین سالوں میں ہزار ہارے کیسے ہو چکے ہیں تین سالوں میں ٹھیک ہے اور میرے پاس پورا ہیلو جی جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں جی آپ اون اے رہے ہیں آچھا ہاں جی تو اور ہمارے ہاں اس کا پورا مطلب ایک ریکارڈ ہے نا اور بیڈیا میں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ان ہزاروں کیسے میں سے صرف تین کنوکشنز ہوئی ہیں ریپ میں ٹھیک ہے جی جس میں بچوں کے ریپ زیادہ تر شامل ہیں ہم نے اڈلٹ ریپ نہیں کیے تو بات دیکھیں بیسپور بھی سٹارٹ ٹاکنگ اباؤوٹ سے ایمپلیمنٹیشن آف ترپل ایسپیشلی در ریپ بل مائی قویشن ایس تو نیلو فر کیونکہ ان کے لیے یہ بہت تخت ہوگا کیوں اور ہم لوگ بائی پارٹیزن ہوتے ہیں ہم جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم نے پارٹیز والی ہیٹ نہیں پہنی اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بائی پارٹیزن ہی ہوتے ہیں جب ملک کی مفاد کی بات آتی آپ نے سوال کیا کرنا چاہی دیا آپ نے کہا ایک پسچن کیا ہوگا نہیں لفر صاحبہ کے لیے یہ بات کرنے لگی ہوں کہ دیکھئے ابھی پہلے تو یہ کیسٹریشن کی تو بات بات کی ہے پہلے تو آپ کنوکشن شروع کریں نا سزا دلوانا شروع کریں پولیٹیکل بل کے اوپر کام شروع کریں کیونکہ ریپ کا کیس میں نے کتنے بچوں کے کیسز جا کے دیکھنے ہیں اور ان کو پوش کیا ہے جو کہ ڈین اے بھی میچ ہو جاتا ہے مکر سزا نہیں ہوتی کیونکہ کوئی نہ کوئی آکے بہت آسان ہے بچوں کو ریپ کر کے مارنا اور پھر آزاد ہو جانا مطلب یہ کہ آپ کو تیس بھی نہیں پکڑ کے لے جانا چاہتی ایف آئی آر بھی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس پہ بات لے کے آنگی کہ شروعات تو کریں سولیٹیکل بل پیدا کریں ہولڈ ڈا گورنمنٹ پرائیم مینسٹر ریسپونسیبل فا دیس کیونکہ یہ اتنی ہائیڈیٹ پرائیم ہے یہ تو بہت مشکل بات ہے تو اتنے بڑی بڑی بڑکیں مارنے سے پہلے یہ ہے کہ جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو پکڑیں اور اس کو سزا سنائیں وہ تو کریں یہ ڈیلو فر صاحب اس پہ آپ کیا جواب دیں گے پولٹیکل ویل دیکھئے پولٹیکل ویل کو ہم لوگوں نہیں آگے لے کے بڑھنا ہے نا ہم جیسے ادارے جو کمیشنز بنائے گئے ہیں چائل کمیشن ہے ابھی ہومن رائٹس کمیشن ان فارم آ جائے گا دو تین دن میں ان کی نوٹفیکیشن چیئر پرسن کی ہو جائے گی یہ کمیشنز اتنے متحرک نہیں تھے ابھی میں تین مہینے ہوئے چیر بنی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تین کمیشنز ہیں ہومن رائٹس کی پوری منسٹری متحرک ہے اس وقت تو اگر ہم سب اپنا اپنا رول سمحال لیں تو بہت پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالی اور دیکھئے سالوں سے ایک سیچویشن ہے بہت ساری حکومتوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کنوکشن کس کی کس وقت ہوتی ہے تو خواتین کی ریت اگر کنوکشن ہو جائے تو کچھ تو ان کے دل کو سکون ملے وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ تشدد دو بار ہوتا ہے ایک تو اس وقت جس وقت اس کا ریپ ہوتا ہے اور ایک اس وقت جب وہ جسٹس کی تلاش میں جاتی ہے اس کو جسٹس نہیں ملتا تو وہ بھی تو تشدد ہے جب وہ دھکے کھاتی ہے تھانوں کے کچیریوں کے کوٹوں کے تو عورت کے لیے تو بہت بڑا ٹرائل ہے فوریور پھر اب میڈیا بھی پیچھے لگ جاتا ہے سوشل میڈیا بھی اس کی تصاویر چاہیے ہوتی ہیں تو ایک اور کام بھی ہم بڑا کر رہے ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم چالیس لوگوں کا میڈیا فیلوشپ آفر کر رہے ہیں یہ پہلی ہماری ایفٹ ہے اس سے کیا مراد فیلوشپ سے؟ سو ہم دو ہفتے کے لیے مختلف میڈیا ہاؤزز کے لوگوں کا بڑا سخت پروسس کے تھرو ہم نے سیلیکشن کیا ان کو ہم ٹرین کریں گے کہ وہ ہر خبر کو جنڈر کے لینز سے سامنے لے کرائیں یہ بہت اچھی بات ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم سمجھائیں گے کہ تصویر کھینچنی ہے اور خبر کے ساتھ میں فالو اپ بھی کریں یہ نہ ہو کہ دو دن خبر چلے اور اس کو پھر فالو اپ نہ کیا جا اور دوبارہ سیاست یا عالمی اور ویریفائی کیے بغیر خبر لگا یہ یہ بھی ہونا چاہیے اور ریو وکٹم کی تصویر چھاپ دیں یہ بھی نہ ہونا چاہیے تو یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں ہم کبر کرنے کی گوشش کریں جس کی کہنوں ویسے تو سبجلس میٹر ہے لیکن اس ویڈیو کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو پیمرا نے کہا کہ وہ ویڈیو آپ مت دکھائیں جو لیٹسٹ آئی ہے بہت پتھارٹک تھا ہمارے لیے تو ہم نے اس کو کنڈم بھی کیا ہے تو میں یہ سمجھ لوں کہ اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے ایک پروسس میں ہمیں جانا پڑا ہے کہ اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے تو ہم پروسسس فالو کر رہے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے چھ ماہ میں آپ بہت مصبت اثرات دیکھیں گے اور یہ جو گیپس ہیں مختلف لیجسلیشنز میں ان کو بھی ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ گیپس رہ جاتے ہیں کوئی بھی آپ قانون لے کے آئیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے پھر ہمارے پر بہت ساری اور چیزیں قدغنے لگ جاتی ہیں اپوزیشن کا فیڈ بیک ہوتا ہے اسلامیک ایڈیالوجی کاؤنسل پر جاتا ہے ہمارا بل خواتین کے حوالے سے ہمیشہ بہت سارے اور مذہبی جماعتیں کھڑی ہو جاتی جیسے آج بھی ہوا ہے یہ چیز انہوں نے کہا کہ یہ پبلک ہنگنگ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب تو اس طرح کی بہت چیزیں نکلتی ہیں تو سب چیزوں کے اوپر عمل درامت کرتے 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 وہ بل ڈائلیوٹ ہوتا جاتا ہے سیول سوسائیٹی ناخوش ہو جاتی ہے وہ کہتے یہ بل بنایا گورنمنٹ نے اب ان کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے کیا فیس کیا اس بل کو بنانے کے لیے تو بہت ساری پرابلمز ہیں انشاءاللہ ہم ان سب قوانین کے اوپر ایک کے بعد ایک نظر سانی کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ ایڈوکسی کو تیز کر دیں کیونکہ میں ایسے پولیس سٹیشنز میں گئی ہوں جہاں مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان نئے قوانین کیا ہیں اچھا ہمیں نہیں پتا نہیں انہوں نے کہا جی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ان کی بھی تو ٹریننگ کرنی ہے نا لاؤ انفورسنگ ایجنسیز کو پڑھانے پہلے تو یہ بھی آیا تھا کہ خواتین پولیس آفیسرز اہلکار ہوں گے جو کہ ریپ بکٹم خواتین کے ساتھ ڈیل کریں گی اور مرد حضرات نہیں ہوں گے وہ ایسا تھا لیکن میں جب گئی تو سٹیٹ آف دی آرٹ تھانوں میں میں نے دیکھا کہ وہ خواتین ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو میں نے کہا پھر ان تھانوں کا فائدہ نہیں ہے اگر ایف آئی آر ہی نہیں کٹی تو پھر دینیسز ایجوک دوزار پانچ میں جب وزارت چھوڑی تھی تب بھی یہی ایشو تھا تو اکیس میں پھر میں جا کے دیکھوں تو وہی وزارت انیس سالوں میں کوئی فرق نہیں آیا دیکھئے ہمیں سٹرنٹھن کرنا ہے ان اداروں کو جب اداریں بستحکم ہو جائیں گے اگر ہم نے تھانے دار عورت بٹھائی ہے تو پھر اس کو اختیارات دیں گے اس کو ٹرین کریں اس کو گروم کریں تب کوئی عورت اس کے پاس لے کے جائے گی اس کے پاس کون جائے گا اور اومبٹس پرسنز جو ہم نے بنائی ہیں ان کو بھی ہمیں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا حراسمنٹ ورک پلیس کیلئے دیکھئے جب ان کی پاس کیس آئے اچھا یہ کارون کا غلط استعمال کا تدارک بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ایشو تو ہے آپ نے حراسمنٹ ورک پلیس کا ہے بٹھے لاؤ ورکس بوٹھ ویس یہ آپ کو پتا ہے نا کہ مرد بھی شکایت کر سکتا ہے اور جو خاتون ججب اتنی ہیں ان کو کائنڈ ایر دیں گی نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے اور وہ جو ساری دیکھا خواتین نہیں ہیں بائی دوئے سن میں امورچ پرسن جو خواتین کے لئے ہیں وہ مرد ہیں اچھا مرد ہیں مجھے مجھے یہ ضرور بتائے گا محناس صاحبہ آپ نے یہ بل جو آپ نے کہا اور سپیس سپورٹی کل بھی ہمارے شوہ میں شاندانہ گزار صاحبہ تھی پی ٹی آئی کی ایم این ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس کی حوالے سے بات کر رہی تھی آپ نے پولیٹیکل ویل کی بات کی بہت اہم آپ نے بات کی اور پولیٹیکل زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے حکومت وقت کی لیکن سیاسی جماعتوں کے بھی ایک پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے آپ کی جماعت آپ سمجھتی ہیں آپ کو پوری ان کی فلی بیکنگ ہے اوبیسٹی پیپرز پارٹی بلاول بوٹو زرداری صاحب زیادہ بات ہے موتربہ بینزیر بوٹو شہید کے فرزند ہیں اور ویمن ریٹس کی بات بھی کرتے ہیں چونکہ ان کے وہاں نمائندہ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن میں ان کے بہاپ زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گا پولیٹیکل ویل آپ کی جماعت بھی اسی طرح پائی جاتی ہے اور آپ کو پوری سپورٹ حاصل تھی بلکل اس بات کو انڈورز کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہیومن رائٹس کے اوپر اور چلرنز رائٹس کے اوپر مائنورٹیز کے اوپر ویمن رائٹس پر بھی اور یہ کہ یہ چیز جو ہے دیکھیں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی سیچویشن سٹیگنٹ نہیں ہوتی وہ آگے مطلب یہ کہ وہ امپروف کرتی ہے وہ لرننگ ہوتی ہے پارٹی مطلب میں جب سے آئی ہوں اس پارٹی میں مطلب تین سال ہو گئے میں نے بہت زیادہ پیش راست دیکھتی ہے اور بہت انٹرسپیکشن ہوتی ہے پارٹی میں اسی اشیوز کے اوپر نہ صرف یہ کہ بڑے اشیوز کے اوپر بلکہ یہ جو ہمارے ایشیوز ہیں ان کے اوپر بھی بہت باتشیت ہوتی ہے بہت تھرہا جاتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں پورا ایک پلیٹس فارم دیا جاتا ہے ہمیں پلیٹس فارم دیا جاتا ہے ہمیں ہیلپ سپورٹ بھی جاتی ہے ہمارے اوپوزیشن چیمبر میں جو ہے ریٹرچرز ہیں اور سارا کچھ ہے ویسے اسیمبلی میں بھی یہ تو اوپوزیشن کی بات ہو رہی ہے لیکن اسیمبلی جو ہمارا دیپارٹمنٹ ہوتا ہے سپیکر صاحب کو دوتے ہیں یا کوئی جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بل پاس کرنا ایک انڈیویٹول کا کام نہیں ہے بل پاس کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا جو دگاؤں چاہیے مطلب ہر قسم کے نہ صرف یہ بائی پارٹیزن اپروچ تو ایک لفاظی ہے نا کہ بائی پارٹیزن آپ نے لابی کیا لیکن اس کے پیچھے جو ایک پوری مشینری ہے بیروکرسی کی وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں اور وہ بھی آپ کی چیز پہ یو نو اگر وہ کبھی بل آگے چلے گئے نہیں وہ گھنے گا کوریڈور بہت ہیں سیمپی کے اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب جب زینب کا بہت افسوسناک ریس واقعہ ہوا اور اس کی واقعہ ہوا ون آف تفرس ون بیٹور ریپورٹیڈ اس سے پہلے بھی ہوتے ہوں گے تو شہباز شریف صاحب خود گئے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے خیبر پختونخواہ میں ایک یاؤس کیس تھا اس کو تو میں نے خود دیکھا جا کے بچہ سو دفعہ گاہے با گاہے ایک دو مہینے میں ریپ ہوا مدرسے میں اچھا اب وہ یہ تھا کہ اتنا شور بچایا میں نے لیکن یہ کہ اور باقی پارٹیوں نے لیکن وہ چیف منسٹر صاحب نہیں گئے اس بچے کے گھر تو یہ کہ دیکھیں ادھر یہ بات ہونی چاہیے ہر پارٹی میں کہ جو چیف منسٹر ہے وہ فوری طور پہ اس گھر میں جائے گا آپ میں بتاؤں کہ وہ جانے سے یا منسٹر کے جانے سے یا ایم این ایس کے جانے سے وہ چیزیں اور یہ سی ایم جو ہے کس صوبے کے تھے خیبر پختونخواہ کے اچھا پچھلے سال کی بات ہے پچھلے سال صدیوں کی بات ہے لیکن یہ تھا کہ ہی جنڈ کو یہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بتے کیا کرتے ہیں صدی اچھکاتے یہ اس پہ میں چاہ گا شریف صاحب کیونکہ بہت پیز تھے تو اس لیے وہ یہ چیز چلی اور ہماری پارٹی بری مائنڈ فول ہو اکی فیر اللہ جی میں لاس ورڈ جی صرف میں ایک بات کہنے جاتی ہوں خیبر پختونخواہ کے بارے میں میں کسی ایک پارٹی کو دیفینڈ اس وقت نہیں کر رہی لیکن خیبر پختونخواہ کی جیل میں خواتین پریزنرز نے مجھے کہا کہ ان کو لیگل ایٹ کی ضرورت نہیں کیونکہ حکومت ان کو پروائیٹ کر رہی یہ کسی اور جیل میں مجھے خواتین نے نہیں کہا پھر اس کے بعد ویمن کاکس اگر کہیں سب سے زیادہ متحرک ہے تو وہ خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں ہے خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں میں نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر حراسمنٹ ایڈ ورک پلیس کے قوانین کندہ تھے اور جب میں نے سپیکر سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ انکواری کمیٹی بنائی جائے حراسمنٹ کے لیے تو وہ پہلی اسیمبلی ہے جس نے کہا کہ ہم فوری طور سے کمیٹی کا نام دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں ہر صوبے میں کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں اگر ایک چیف منسٹر یا وزیراعظم ریو وکٹم کے گھر نہ جائے لیکن اس کے پاس اتنی متحرک ٹیم ہو جو اس کا کام سمارے تو وہ پرپس میرا خیال میں کیونکہ اتنے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ایک ریو وکٹم کے گھر تک پہنچنے کے لیے پورا دن چاہیے سیکیورٹی کلیرنس کے لیے تو کئی تفہہ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایک نہ کو باہ بتاؤں پولیٹیکل ویل پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کسی پارٹی کے پاس بھی اس وقت نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں اور بڑے وصوق سے کہہ رہی ہوں کہ جو ابھی کنٹورمنٹ بورٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 241 حلقوں میں سے آپ گیس کریں کتنی خواتین جیتی ایک عورت جیت دو سو اکتالیس کنٹورمنٹ کی جب بھی حال ایک عورت ایک عورت جیتی تو یہ سب ایک اپ کال فرال پولیٹیکل پارٹیز شکر ہے کہ وہ آرڈینس بنا تھا اس میں 33 فیصد دی گئی تھی سیٹیں یہاں بھی لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں ترمیم کی اور قانون سازی کی اس آرڈینس کی اس آرڈینس پہ میں نے بھی کام کیا جب ترمیم کی تو انہوں نے اپنی مردی کی تو چیزیں نکال لیں لیکن قانون بنا لی عورتوں والے سیگمنٹ کو خموش پڑا رہنے دیا چلیں مجھے یہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یوار کاؤگنیزن آف تیس ایشوز انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً وقتاً ان موضوعات پہ ضرور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تینکیو ونج فور گریسنگ آر شو نیلو فر بختیار صاحبہ چیئر پرسل نیشنل کمیشن سیٹس آف ومن آپ کا بہت شکریہ اور گوڈ ورک میم کیپ اٹ اپ میناز صاحبہ آپ نے قانون سازی کی انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ اس رولز آف بزنس بننے میں آپ اسنا ہی متارک رہے گا جیسے آپ رہی ہیں قانون سازی کی مرلے میں یہ اہم ایشو ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے شو میں اس کو ہائلائٹ کرتے رہیں کیونکہ اس سے ایک خاتون اگر اس کی صحیح دیکھ بال ہوگی تو پورا معاشرہ جنم لیتا ہے اور جو گھر کی پرورش ہے وہ انٹ تک جو ہے وہ چلتی ہے پرورام دستک میں نشید کیسے لگی ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ رییکشن ضرور دیجئے گا آئندہ پرورام تک کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے سیدن مارول حسن اور پرورام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نکے بعد